کیا بلاول بھٹو اور مریم نواز کو مٹھے بابا کا مشورہ مل گیا؟ کولم نگار سید سردار احمد پیرزادہ دی فرس بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان اے پی این ایس بیسٹ اردو کولم ایوارڈ ہولڈر روزنامہ نئی بات مرخہ 22 مئی 2019 سیدھے سادھے وقتوں میں بڑوں کی ایک معصوم شرارت ہوتی تھی کہ جب انہوں نے کسی دوسرے بڑے کو تنگ کرنا ہوتا یا نیچہ دکھانا ہوتا تو وہ یہ کام بچوں سے کرواتے مثلا بچہ جا کر محفل میں بیٹھے مطلوبہ شخص کی پگڑی کھینچ لیتا یا بازار میں جاتے مطلوبہ شخص کے پیچھے بچے آ کر اچانک اتنی زور سے چیختے کہ وہ شخص گھبرا کر پیچھے دیکھتا ایسی حرکتوں کا مقصد ہوتا کہ اپنے مدے مقابل شخص کو تمسخر کا نشانہ بنایا جائے اگر مدے مقابل شخص بچوں کی تمام شرارتیں خاموشی سے سہتا رہتا تو تمسخر کا نشانہ بنتا جو بچوں کو بھیجنے والوں کا اصل مقصد ہوتا اور اگر مدے مقابل شخص بچوں پر دھارتا یا انہیں مارتا تو واویلہ کیا جاتا کہ یہ کیسا شخص ہے کہ معصوم بچوں کو بھی نہیں بخشتا یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب بچے تو معصوم ہی ہوتے تھے لیکن بڑوں کی دشمنیاں بھی معصوم ہوتی تھی اب تو معصومیت کارٹونوں میں بھی نہیں ملتی البتہ گزشتہ دنوں بلاول بھٹو اور مریم نواز کی افطار ملاقات کے اصل حالات جان کر بڑوں کی بچوں کے ذریعے مدے مقابل کو نیچہ دکھانے کی مندرجہ بالا معصوم شرارت یاد آگئی جوان سال نئی نسل کی اس نئی طرز کی ملاقات کے آرکیٹیکٹ نوار شریف ہیں یا آصف زرداری یا دراصل کوئی اور اس پر فیلحال زبان بند ہی رکھی جائے تو بہتر ہے تاہم پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سیاست کو اس طرح نئی نسل کے حوالے کرنے کی مثال پہلے نہیں ملتی اگر نقطے ملائیں تو لکیر کچھ یوں بنتی ہے کہ بلاول بھٹو جیل میں نواز شریف سے ملاقات کرنے گئے جسے تمام جمہوری حلقوں اور اپوزیشن جماعتوں نے سراہا اس کے بعد نواز شریف کو علاج معالجے کے لیے جیل سے چھ ہفتے کی عارضی رہائی مل گئی بات یہاں سے ہی شروع ہوتی ہے ان چھ ہفتوں کے اندر ہو سکتا ہے کچھ ملاقاتیں کچھ ٹیلی فون کالز اور کچھ اشارے کنائے ہوئے ہوں جو مستقبل کی سیاسی حکمت عملی تیار کرنے میں مددگار بنیں اسی دوران ایک اہم پیشرفت یہ بھی ہوئی کہ شہباز شریف عدالت سے اجازت لے کر علاج کی غرض سے لندن روانہ ہو گئے وہاں انہیں انٹرنیشنل اسٹینڈرٹ کے علاج کی سہولتوں کے ساتھ ساتھ اہم انٹرنیشنل رابطوں کی سہولت بھی مل سکتی تھی جن کی بگنگ برطانیہ جیسے شہری آزادی کے علم بردار ملک میں آسان کام نہیں ہے یہ ممکن ہے کہ بلاول بھٹو کی نواز شریف سے جیل میں ملاقات نواز شریف کی چھ ہفتوں کی عارضی رہائی اور شہباز شریف کے لندن میں قیام کے حوالے سے وقفان حال صحافی کچھ عرصے بعد اپنی رپورٹوں کالموں یا کتابوں میں ضرور کچھ نہ کچھ خاص باتیں لکھیں فی الحال بلاول بھٹو اور مریم نواز کی افتار ملاقات کو دیکھا جائے تو گیند تمام باؤنڈری سپار کرتے ہوئے تماشائیوں کے درمیان جاگ گری ہے بے شک الیکٹرونک میڈیا اور اگلے دن کے اخبارات میں اس افتار ملاقات کی خبر کو اپنے اصل مقام پر رینک نہیں کیا گیا لیکن مد مقابل کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں دور سے دیکھی جا سکتی تھی عمران خان اپنی پارٹی کے چیئرمن ہونے کے ساتھ ساتھ وزیر آزم بھی ہیں بلاول بھٹو اپنی پارٹی کے چیئرمن اور محض ایمن نے ہیں جبکہ مریم نواز اپنی پارٹی کی نائف صدر اور کسی اسمبلی کی رکن نہیں ہیں گویا بلاول بھٹو اور مریم نواز وزیر آزم عمران خان کے موجودہ اسٹیٹس کے ہمپلہ نہیں ہیں ایسی صورت میں اس افتار ملاقات پر ردعمل مشیر اطلاعات یا کسی دوسرے پارٹی رکن تک کا ہی ہونا چاہیے تھا مگر لگتا ہے افتار ملاقات کا جھٹکہ اتنا زور کا تھا کہ عمران خان جو کہ وزیر آزم ہیں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور بیان داغ دیا شاید ایسے ہی موقع کے لئے توپ سے چڑیا کا شکار کرنے والا محاورہ بنایا گیا تھا ٹیکنیکل طور پر وزیر آزم عمران خان کا یہ بیان بلاول بھٹو اور مریم نواز کی پہلی سیاسی جیت تھی اگر یہ بلاول بھٹو اور مریم نواز کی پہلی سیاسی جیت تھی تو بات واضح ہے کہ یہ کس کی پہلی سیاسی شکست تھی پاکستان کی سیاست کو سمجھنے کے لئے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی پڑتی ہے کہ ہماری سیاست کے اہم واقعات خود بخود پیش نہیں آتے اس چھوٹے سے لفظ خود بخود کو جو بھی سمجھ جائے وہ ہماری سیاست کے گورک دندے کو خود بخود سمجھ جاتا ہے بظاہر تو ایسا نہیں لگتا لیکن کیا معلوم کسی کونے میں بیٹھے تھوڑے سے لوگ ملک کی سیاست کی باگ دور ملک کی اصل سیاسی جماعتوں کو واپس لوٹانے کے بارے میں سوچنا شروع کر چکے ہوں پی ٹی آئی کی طرف سے بلاول بھٹو اور مریم نواز کی افطار ملاقات کو ناکام اور ابو بچاؤ ملاقات کہا جا رہا ہے یا مریم نواز کی طرف سے حمزہ شہباز کو کارنر کرنے کا کہہ کر مسلم لیگ نون میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ سب گیلے پٹاخوں کی طرح ٹھوس ہو جانے والے پٹاخے ہی ثابت ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے مستقبل میں پی ٹی آئی بلاول بھٹو اور مریم نواز کو آپس میں بھی بدزن کرنے کی کوشش کرے ایک گاؤں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں کے بابے بہت سمجھدار ہوتے ہیں ایک دفعہ وہاں سے بارات دوسرے گاؤں گئی تو لڑکی والوں نے پابندی آئیت کر دی کہ بارات میں صرف سو نوجوان ہوں گے اور کوئی بابا شامل نہیں ہوگا کیونکہ نوجوان باراتیوں کو لڑکی والوں کے گھر پہنچ کر اپنی سمجھ سے ایک شرط پوری کرنا ہوگی لڑکے والوں کو اس پر پریشانی لاحق ہوئی اسی وقت ان کے ایک مٹھے نامی بابے نے کہا کہ پترو گھبراؤ نہیں ایک صندوق لو جس میں مجھے چھپا کر ساتھ لے چلو جب بارات لڑکی والوں کے گھر پہنچی تو انہوں نے اپنی شرط بتائی کہ ہم لڑکی عصوت روانہ کریں گے جب بارات کے سو نوجوان سو بکرے کھائیں گے شکریہ شکریہ